نمشکار دوستوں جس کا لیا ہے آج تک واپس نہیں کیا ساتھوں اس ویڈیو کی شروعات تو مزاق سے کر رہا ہوں پر آج تھوڑا کڑوا بولنے والا ہوں میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے دنیا کا سب سے بڑا بوجھ کیا ہے کسی نے پوچھا تو جواب آیا کرز کیونکہ کرز سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بوجھ نہیں چانکے کہا کرتے تھے کہ کرز شترو روک کو جتنی جلدی ہو سکے سماپ کر دینا چاہیے اس میں انہوں نے کرز کو سب سے پہلے رکھا کیونکہ کرز ایک سوطنتر سکھی وقتی کو ایک کڑوے انسان میں بدل دیتا ہے کرز لاچار انسان کو گریب اور گریب کو برباد کر دیتا ہے کرز کسی بھی انے جال کی طرح ہیں اس میں پرویش کرنا کافی آسان ہے لیکن اس سے باہر نکلنا کافی کٹھن آئیے آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کرز کی یعنی کی لون جو خود ہی کہہ رہا ہے لون نا لون جو خود ہی کہہ رہا ہے لو نا سوشل میڈیا کے دکھاوے کے اس دور میں ساتھیوں کرز ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے اور رہی صحیح قصر اس کریڈٹ کارڈ نے پوری کر دی آج ہر یوہ کی جیم میں کریڈٹ کارڈ ہے شاپنگ آج ضرورت کے حساب سے نہیں لگزری کے حساب سے ہونے لگی ہے کہیں بھی جائیں کچھ بھی خرید لیتے ہیں کریڈٹ کارڈ ہے تو صحیح مارو سویپ ای 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 بناوا لیں گے کوئی ٹینشن نہیں پہلے لوگوں میں سیونگ کی عادت تھی لون اب ایک کلچر بن گیا ہے ہر بات کے لیے لون چاہے پھون کھریدنا ہو چاہے شادی کا لہنگا اور ڈائلوگ دیکھو ان کے ارے بھائی آج میں جینا سیکھو کل کس نے دیکھا ہے جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان کا کل بہت بھائیانک ہوتا ہے کرز لینے کی عادت کے قارن ستتیاں بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ پیڑی عام آدمی ہیں منیان منٹل ہیلتھ پالیسی انسٹیٹوٹ کی دوہزار انیس کیا ریپورٹ دیکھی انگلینڈ میں ہر سال چار لاکھ بیس ہزار لوگ کرز کے وضع سے سیوسائیڈ کے بارے میں سوچتے ہیں ان میں ایک لاکھ سیوسائیڈ اٹیمٹ بھی کرتے ہیں ہمارے دیش کی بات کریں تو دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک تین سال میں سولہ ہزار لوگوں نے کرز یا بینک کرپسی کی وجہ سے سیوسائیڈ کمٹ کی یعنی آن این ایوریج ہر روز قریب پندرہ لوگ ایسی خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں جہاں ویکتی نے نہ کیول سیوسائیڈ کیا بلکہ اس سے پہلے اپنی پوری فیملی کو مار ڈالا یہ دیکھئے پچھلے سال کی اندور کی خبر ہے اندور میں پرائیویٹ ٹیلیکوم کمپنی کا ایمپلائی تھا دیش کی مشہور کیفے کافی ڈیچین کے مالک صدھارت نے کچھ سال پہلے ندی میں کود کر آتمتیا کر لی انہوں نے اپنی کمپنی سے ستائیس سو کروڑ روپے نکالے جس کا استعمال انہوں نے شیرز خریدنے لون چکانے اور بیاج چکانے میں کیا آتمتیا سے پہلے انہوں نے ایک خط دکھا جس میں کرز داتاؤں کی اور سے دباؤ ڈالنے کا ذکر تھا ساتھیوں گریب ہو کی امیر ہر آدمی آج اس جال میں فسا ہوا سا دکھتا ہے دکھاوا یہاں آپ کی جان کا دشمن بنتا جا رہا ہے میں نے ابھی تک بات کی ان کی کرز کے قارن جن کی موت ہوئی لیکن لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن کرزے کے قارن روز مر مر کے جی رہے ہیں اور اتنے زیادہ ڈپریشن میں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کیسے اس ادھار کے چک ریویو میں فستے ہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں شروعات کہاں سے ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ شاپنگ مال میں گئے آپ کے پاس آئے گا ایک معصوم شکل کا لڑکا یا لڑکی ایکسکیوز می سر آپ سے دو منٹ بات کر سکتے ہیں پھر وہ آپ کو گنوائیں گے کریڈٹ کارڈ کے فائدے ریوارڈ پوائنٹس فری مووی ٹکیٹس فلائٹ ٹکیٹس پر ڈسکاؤنٹ ائرپورٹ میں سپیشل لاؤنج ایکسس کہیں کھانے جاؤ تو ریسٹرنٹ میں ڈسکاؤنٹ اور یہ سب بلکل مفت 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 لے جائیے اس کریڈٹ کارڈ کو پیسہ بھی پچاس دن بعد دینا ہے آپ کو لگتا ہے اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے اور کبوتر دانہ چگنے کے لیے آ جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں بہیلیے کی جال میں پھنس جاتا ہے ارے میرے بھائی تمہیں تمہاری جان پہچان کی لوگ ادھار نہیں دے رہے تمہارے پڑوسی ادھار نہیں دے رہے کون ہیں یہ لوگ جو تم کو ادھار دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں تھوڑا زماق پر زور ڈالو ریسٹرنٹ میں کھانا کھایا بل آیا پندرہ سو کریڈ کارڈ سے پے کیا اور پندرہ سو کی ادھار چڑھا لی دکان کے اندر گئے ونڈو شاپنگ کے لیے جوتے پسند آگئے اور امپلسیولی آپ نے چھ ہزار کے جوتے کھریٹ ڈالے ایک بار آن لائن ائر فونز کا پرائز چک کیا اور اس کے بعد آپ کو گوگل فیس بوک یوٹیوب ہر جگہ ائر فون کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھنی کو ملی چار پانچ بار اگنور کیا اور پھر آٹھ ہزار کی ائر فون خرید لی کریڈٹ کارڈ کو حلادین کے چراک کی طرح گھستے جا رہے ہیں پھر ایک دن کسی دوست کے پاس دکھا ایک مہنگا آئی فون ایک لاکھ روپے کا اس نے شہف کیا آپ انفیریٹی کمپلیکس سے بھر گئے آپ کا فون صحیح چل رہا ہے مس چل رہا ہے لیکن اب آپ کو یہ نیا فون خریدنا ہے یہ فون آپ کی آنکھوں میں بس گیا ہے لیکن اوہ سیلری تو بھی آئی نہیں تو کیا ہوا کریڈٹ کارڈ ہے تو صحیح ارے ہاں ہمیں کون سا ایک ساتھ پیسہ بھرنا ہے کشتوں میں دے دیں گے تیس ہزار کی نوکری اور ایک لاکھ کا فون یہ کون سا جادو ہے میری سمجھ سے پر ہے ارے بھائی کچھ تو شرم کرو کرز پر کرز چڑھائے جا رہے ہوں اور لون دینے والی کمپنی آپ کے کرز کو بھی ایک گرب کے افسر میں بدل رہی ہے جتنا آپ کریڈٹ کارڈ سے خرچ کرتے ہو اتنے آپ کو ملتے ہیں ریوارڈ پوائنٹ جن کو ریڈیم کرنے کے لیے آپ کو پھر سے خرچ کرنا پڑتا ہے اور کرز چڑھاؤ ہزاروں کی ادھار اب لاکھوں میں پہنچ گئی حساب کتاب رہا نہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی سچائی پہلے تو رہتا ہے انٹرسٹ فری پیریڈ نورملی بیس سے پچاس دن کے بیچ کا ہوتا ہے بیل جنریٹ ہونے کی ایک تاریخ ہوتی ہے اس کے بعد پندرہ سے بیس دن کی ایک ونڈو ہوگی اگر اس ڈیو ڈیٹ پر پوری پیمنٹ نہیں کری تو اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ اپلائی ہوتے ہیں کتنا آپ کو بتا جاتا ہے ڈھائی پرسنٹ سے چار پرسنٹ آپ کو لگتا ہے رہا یہ تو بہت کم ہے لیکن رکھیے یہ منتھلی ریٹ ہے حضور جی ہاں اگر اس سے اینویل ریٹ کیلکولیٹ کریں تو یہ ہوگا تیس پرسنٹ سے فورٹی ایٹ پرسنٹ تک سو میں کوئی ایک انسان ہوتا ہے جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ٹائم سے کر دیتا ہے وہ پوروش نہیں مہا پوروش ہے میرا اس کو پرنام ہے جادوگر ہے بازیگر ہے وہ اس سے کندر ہے لیکن نورمل ہی ایسا ہوتا نہیں لوگ دیتے ہیں مینیمم اماؤنٹ یعنی کریڈٹ کارڈ ایکٹیو رہے بس اس طرح جس پیمنٹ کو آپ نے ٹال دیا وہیے ڈیپ ٹراب کی طرح ایک فاؤنڈیشن بناتی ہے آپ کو اس کے اوپر انٹرس دینا پڑتا ہے اور پھر اس انٹرس پر انٹرس اس کے اوپر اور انٹرس سکول میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کمپاؤنڈنگ انٹرس یہی چیز ہے لیکن سکول میں جو کوششن ہوتے تھے وہاں کمپاؤنڈنگ ہوتی تھی yearly basis پر لیکن زیادہ تر credit card issuer daily basis پر کمپاؤنڈنگ کرتے ہیں جیہاں آپ نے صحیح سنا آج آپ کے اوپر جو انٹرس بنا کل اس انٹرس پر انٹرس چڑھے گا اور late fees جیسی penalties کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں یہی آپ کی بھول ہے اور اس لیے اچانک statement میں دکھتی ہے late fee اور کچھ کلاکار لوگوں کے پاس تو دو سے تین چار credit card ہوتے ہیں ایک credit card کا bill دوسرے سے بڑھ رہے ہیں بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جس دن یہ چکر رکے گا نا میرے دوست آپ کو چکر آ جائیے آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد مان لیتے ہیں اکل کی دار نکل آئی اور آپ loan for closer کروانے گئے کہ بھائی مجھے اپنا سارا loan چکتا کرنا ہے یعنی میں اپنا سارا ادھار چکانا چاہتا ہوں رکھیے اس پر بھی پانچ پرسنالک سے دینا ہوگا for closer charges کنفیوز ہو گئے نا یہی ہوتا ہے loan لیتے وقت credit card لیتے وقت سب کچھ کتنا simple رکھا جاتا ہے کہ بس ان پانچ جگہ پر sign کر دو اور ہو گیا لیکن اس document میں جو اتنی complexity ہے عام user اسے سمجھ ہی نہیں پاتا اور اسی کارن debt trap میں پھس جاتا ہے یہاں میں ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ credit card یا کوئی بھی loan بالکل ہی خراب چیز نہیں ہے مجبوری میں ایک بہت بڑی سہائتہ بھی ہے پر آج کا یواج جس طریقے سے اس کا استعمال کر رہا ہے وہ طریقے بے حد خطرناک ہیں credit card کا استعمال آپ بہت مجبوری میں کریں اور time سے پیسہ چکا دیں تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا ادھکتر لوگ مجبوری کے لیے نہیں ایاشی کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں کھلونا بنا دیا ہے اسے اور کچھ companies اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پیسے خرچ کرنے کی عادتیں بدل رہی ہیں کیونکہ credit card آسانی سے مل جاتا ہے اور ہمیں feel ہی نہیں ہوتا کہ actually ہم unnecessary transactions بھی کرتے چلے جا رہے ہیں ساتھیوں پیسے کو بچانا بہت ضروری ہے اور invest کرنا بھی کیسے یہ جاننے کیلئے سنیں ایک شاندار آڈیو بک بنیے money management میں master کوکو ایف ایم پر میں بھی پچھلے کافی سمیں سے کوکو ایف ایم use کر رہا ہوں اور کوکو ایف ایم انڈیا کا بیسٹ آڈیو شو پلیٹ فارم بھی ہے جس میں پندرہ لاکھ سے زیادہ ہندی پیڈ سبسکرائیبر ہو گئے ہیں اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہے آپ کی screen addiction کو کم کرنے میں آپ کی help کرتا ہے کوکو ایف ایم کا subscription صرف 99 روپیز منتری کا ہے اگر آپ میرا code sonu 50 use کروگے تو آپ کو first month کی subscription پر 50% off یعنی 99 کی جگہ 49 روپیز میں مل جائے گا واپس لے کر چلتا ہوں آپ کو اپنے ٹاپک ویسے جہاں complexity نہیں ہوتی لوگ فستے ہیں وہاں پر بھی یہاں ایک نہیں کہانی شروع ہوتی ہے جی ہاں entry ہوتی ہے private money lenders کی یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگ جلدی آکرشت ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ کاغذی کاروائی نہیں ہوتی loan جلدی سے جلدی مل جاتا ہے لیکن ان کے interest rate credit card سے بھی ادھک ہوتے ہیں ویسے تو الگ الگ state government نے limit لگائی ہوئی ہے کہ particular interest rates زیادہ charge نہیں کیا جا سکتا بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پانچ ہزار روپیہ ادھار لیا تو ہر مہین پانچ سو روپیہ interest اگر آپ نے نہیں دیا تو ان کے پاس recovery agents ہیں جو عام بھاشا میں گنڈے بدماش type کے لوگ ہوتے ہیں وی آپ سے پیسہ نکلوانے کے لیے آپ دھمکائیں گے پریشان کریں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جتنا پیسہ ان لوگوں سے لیا اس سے دگنا چکا چکے ہیں لیکن مول پھر بھی وہی کھڑا ہے یہی ہے ان کی کرامات اور یہاں مت رکھئے لیجئے اب اس دیش میں کرز کے نام پر بازار میں لون ایپ بھی آگئی ہیں یہ ہمارا اور آپ کا ڈیجیٹل انڈیا ہے یہاں بینہ زیادہ کاغزی کاروائی کے پھٹاک سے لون مل جاتا ہے اس چکر میں لوگ کئی ان فراڈ چائنیز لون ایپ کا بھی شکار ہو رہے ہیں یہ لون ایپ کہتی ہیں کہ بس اپنا آدھار کار اپلوڈ کرو بینگ اس کے فوٹوگرامز کو موف کر کے اس کے کانٹیکس کو بھیجنا شروع کر دیتی ہیں وقتی شرمندہ ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے ہیدراباد کی خبر دیکھئے ہیدراباد کے چندرموہن نے لون ایپ سے لون لیا ستتر ہزار روپے کا اور بدلے میں دو لاکھ روپے واپس بھی لٹا دی پھر بھی اس کو حراسمنٹ کے کال آنے لگے چندرموہن نے مینٹل ٹارچر کے کاران فانسی لگا کر سوسائٹ کر پریوار والوں کی کمپلینٹ کے بعد سائبر آباد پولیس نے بعد میں تین لوگوں کو گرفتار کیا ایک گرگرام سے اور دو کرناٹکہ سے بعد میں معلوم یہ چلا کہ مائیکل رہا ہوگا لیکن ڈری امت سولوشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آج پرابلم جتنی کمپلیکس ہے سولوشن اتنا ہی سمپل ہے سات پوائنٹ آج آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھ سب سے پہلے یاد رکھ جس کا لیا ہے اس کا لٹانا ہے اس کو سب سے پہلے سب لیکن کئی لوگ کلاکار ہیں شرم کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں جس سے کرز لیا اس کے آگے بہانے بنائیں گے اس کی دو باتیں سن لیں گے پھر اس کا فرم ڈھانا بند کر دیں گے بینک سن لون لیا ہے تو نوٹس سے بچیں گے ان کی intention ہی نہیں ہوتی جو گلت ہے دھرم میں جس کی منا ہی ہے بائبل میں ایسے وقتی کو وکڈ بھی کہا گیا ہے یعنی دوشت جو کرز لیتا ہے لیکن چکاتا نہیں اگر آپ ایسے ہیں تو پلیز ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے تھوڑی خودداری لائیے جن کا لیا ہے لوٹ نمبر ٹو لون فور نیڈ اور ڈیزائر یعنی جب آپ لون لینے گئے تو کیوں گئے سوچ کیا لون لینے ضروری تھا اس سوال کا سیمپل سا جوار ہے لون لینے تب ضروری ہے جب ضرورت کے لیے لیا جائے ڈیزائر کے لیے نہیں روٹی کپڑا مکان شکشہ صحت روزگار یہ ضرورت ہے آپ کو کالج میں ایڈیمیوشن کے لیے لون لینا چاہیے تو ٹھیک ہے لیکن لوگ فورن ٹرپ کے لیے لون لے رہے ہیں پورا 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 پریوار جا رہا ہے گھومنے ای 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 پہ مہنگ آئی فون کے لیے لون لے رہے ہیں سیلڈ تیس ہزار کیا اور ہاتھ میں آئی فون چودہ پرو چاہیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میں نے کہہ رہا کہ خواہشیں نہیں ہونی چاہیے لیکن خواہشوں کے لیے لون کبھی نہیں لینا چاہیے مہنت کرنی چاہیے آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار روپے کی فون کی ضرورت ہے لیکن ایک لاکھ کا فون آپ کی خواہش ہے میں نے کہہ رہا خواہشیں مت پالی لیکن دوست مہنت کر کے خواہش پوری کریے ایم آئی سے نہیں اسی طرح چھ سات لاکھ روپے کی کار ایک ضرورت ہے لیکن چالیس لاکھ روپے کی فورچون ایک خواہش ہے خواہشیں پوری کریے لیکن مہنت کر پوائنٹ نمبر تین کینچی اٹھائیں اور ابھی کے ابھی اپنے سبھی کریڈیٹ کارڈ کو کارڈ دیں یہ میری پرسنل سجیشن ہے میں نے اٹھائی کینچی میں نے نکالا اپنا کریڈ کارڈ اور اپنے ہاتھ سے اس کو کارڈ دیں ایسے جیسے میں کارڈ رہا ہوں ایسے 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 کارڈ لیے یاد رکھیں سر پر انسیسری کرز نہیں رکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ساتھ ہی ساتھ فرضی لون ایپ اور ان لائیسنس پرائیویٹ منی لینڈر سے کئی کوز کی دوری بنا دیں کچھ ہو جائے ان سے ادھار نہیں لینا مطلب نہیں لینا اور یہ لوگ اگر آپ کو پریشان کر آپ کے گھر والے آپ کے سب سے بڑے ویل ویشر ہیں اور اگر جن سے کرز لیا وہ زیادہ ہی ٹورچر کرنے لگیں تو اپنے پاس کے پولیس ٹیشن میں کمپلین کریں جیون سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا دوست غلط فیصلہ کبھی نہ لیں کیونکہ لوگ کبھی کبھی ٹورچر سہ کر سوسائیڈ تک کر لیتے ہیں ایسا کبھی نہ کریں اپنے پریوار کو بٹھا دیں ساری کی ساری بات ٹینشن ختم ہو جائے پوائنٹ نمبر چار آپ کو بتا دیتا ہوں بینک لون لیتے ہوئے یا دیکھئے کہ لون آپ کی سیلری کا ایک میجر حصہ تو نہیں کھا رہا اگر کی ہائر ایڈ کی لیے اور اپنی ریٹائرمنٹ کی لیے بھی سیونگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر مہینے سیلری پروفیٹ آیا اور ختم ہو گیا کئی سالوں کے بعد بھی کوئی سیونگ نہیں بچانے کی عادت ڈالیں کرز کی شاید ضرورت ہی پوائنٹ نمبر پانچ ایمپلسیم بائنگ سے ہمیشہ بچیں کوئی چیز دک گئی پسند آگی تو یہ نہیں جھٹ سے خرید لیا جب بھی اچانک کچھ خریدنے کا من کرے تو ایک دو دن تھم جائیں رک جائیں کیا پتہ تب خریدنے کا من ہی نہ کرے اور آپ کو اچھا لگے بیکار کا کرچہ نہیں کیا خریدنے کا نرنے ترنت کبھی نہ لیں اور کریڈ کار سے تو بلکل بھی نہیں پوائنٹ نمبر چھے دوستو اگر کبھی لون لینا بھی ہے تو اپنے فائنینسز کا ہمیشہ صحیح سے حساب کتاب رکھیں یہاں بات آتی ہے اچھے کرز کی جی ری پیمنٹ کا پروپر پلان ہو ایک آپ نے ایک پروپٹی خریدنی ہے آپ کو ایک اسٹ بنانا ہے جس کے لئے آپ چاہیے ہوم لون اور آپ کو یقین ہے کہ جتنا انٹرسٹ میں پی کروں گا پروپٹی کا ویلیو اپریسیشن اس سے کہیں زیادہ ہوگا تو ضرور لیجئے اگر آپ کو اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ بزنس بڑھنے سے میں آرام سے انٹرسٹ اور مول پیسہ چکا دوں گا تو ضرور لیجئے اگر آپ بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے لئے لون لینا ہے ضرور لیجئے کچھ داد اچھے بھی ہوتے ہیں پوائنٹ ہیل سے لے کر آپ کی لائف کے ڈیسیزن تک کئی لوگ ہیں جو جو سات سال میں سیونگ کرتے ہیں اور پھر اپنا پیشن پرسیو کرنے کے لئے جو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو انسان ڈیپ ٹریک میں پھسا ہوا ہے جو چھوڑ ہی نہیں سکتا کمپنی کو بھی پتا ہے کہ یہیں کہیں جانے والا نہیں ہیں اس کی کشتے بندی ہوئی ہیں اس کو خوب 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 نیچوڑا جاتا ہے پندرہ سولہ گھنٹے کام کرایا جاتا ہے اس چکر ریویو سے آپ نکل ہی نہیں پارے اور اجانک ریسیشن آیا جوب چھوڑ گی سب سے برا حال ہوا یہ لاکھوں لوگوں کی سچ کہانی ہے ساتھیوں کوئی اور آپ کو کنٹرول میں رکھے اس سے بہتر ہے کہ آپ خود کو کنٹرول میں رکھیں باقی پر پر سوچو اچھا سوچو لیکن لون ڈیپ ٹرائپ ایک ایسی پر 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 ایک پر سوچ سے بدلنے والی نہیں یہ بہت ریل بینہ محنت کے راتوں رات امیر ہونے اور دکھنے کے خواب نہ دیکھیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو یوسفل لگا تو اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سیف رہ سکیں اگلے کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن دبا دیں کوکو ایف 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 ضرور ڈاؤنلوڈ کریں تب تک اپنے سواستہ کے دھیان رکھئے تینک یو سو مچ جائے